بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری کلاس سے وہ ویڈیو ٹرانزیشن کے اوپر ہے ویڈیو پر ٹرانزیشن کیسے لگاتے ہیں ہماری جو پہلے والی کلاس تھی وہ آڈیو کے والیوم اور آڈیو ایڈجسمنٹ آڈیو کے ایڈجس کیسے کرتے ہیں اس کے متعلق تھی ہمارے پاس یہ دو فوٹیجز ہیں میں یہ جو سورس ونڈو ہے یہاں سے یہاں ڈبل پلک کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا حصہ لیتا ہوں یہاں پہ مارکن کرتا اور یہ مارک آٹ کرتا ہے یہ تھوڑا سا حصہ لے لیا ٹھیک ہے اب دوسری جو فوٹیج ہے اس کا بھی تھوڑا سا حصہ لے لیا میں نے یہاں سے اتنا ٹھیک ہے ان کو بھی ڈریک کر کے ٹائم لائن پہ لے آئے اس کو تھوڑا میں نے بڑا کر دیا برابر کرنے کے لئے ٹرانزیشن کہاں پہ لگاتے ہیں ٹرانزیشن کا مطلب ہے یہ جو ایک فریم سے دوسرے فریم میں جب شفٹ ہو جاتے ہیں اب یہ سے یہاں سے یہاں شفٹ ہو رہے ہیں اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں مثال کی طور پر اب دیکھیں یہاں سے میں پلے کرتا ہوں یہ شفٹ ہو گیا یہ ٹرانزیشن ہے ٹھیک ڈیفالٹ ٹرانزیشن ہے وہ کراس ڈیسول ہے وہ کیسے لگائیں گے آپ نے یہاں سے کیا اس طرح کر کے رائٹ کلک کر کے یہاں سے اپلائی ڈیفالٹ ٹرانزیشن کریں گے یہ آپ کی ٹرانزیشن لگ گئی ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیسول ہو کے مکس ہو کے جا رہا تھا اب اس کا ٹائم آپ بڑا بھی سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اس طرح کر کے یہ فل لگی بھی ہے ٹھیک ہے یہ فل ہے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے چھوٹا یہاں سے ایسے تھوڑا سے ٹائم کے لئے ٹرانزیشن لگے مطلب چھوٹا یہ رہے گئے یہ تھوڑی سی فیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کلک کر کے آپ ایفیکٹ میں جا کے اس کو یہاں سے مائنیس پلس کی بورڈ سے میں پریس کر رہا ہوں اس کو یہاں سے بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو سنٹر پہ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سنٹر سیٹ ہی ہے اچھا یہ تو آپ کی ٹھانزیشن لگ گیا اچھا اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی اسی کو اپوٹ ڈبل کلک کریں گے آپ اس کے فریم بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں نائن لگے ہوئے آپ فور کر دیں ٹھیک ہے اوکے کر دیں اور چھوٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر بڑا کرنا ہے آپ اس کو ٹین کر دیں یہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی ٹرانزیشن لگ گئی ایفیکٹ پہ آ جائیں گے آ کے آپ ویڈیو ٹرانزیشن کے اوپر ویڈیو ٹرانزیشن کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے لگائی تھی یہ والی یہ یہاں پر ہے کراس ڈیزارف کراس ڈیزارف لگائے تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹرانزیشن لگائی تھی ٹھیک ہے اس کے اوپر اور بھی ٹرانزیشن ایڈیکٹیو ڈیزار یہ کہاں لگے گی مثال کے طور پر میں یہ میری فوٹیج ہے ایک سب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سنگل کیمرہ یوز کر رہا ہے سنگل کیمرے میں یہ ہوتا ہے اب مثال کے طور پر یہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں یہ یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر یہ حصہ نکالتا ہوں مطلب یہ حصہ اب یہاں سے یہاں جب جائیں گے نا یہ رہے جمپ سار ہے ٹھیک ہے اب اس جمپ کو ختم کرنے کے لیے اگر کراس ڈیزار ڈالنگ یہ صحیح نہیں لگے گا اس پر ہم ایڈیکٹیو ڈیزار لگا سکتے ہیں جسے اب یہ دیکھیں ہم ایڈیکٹیو ڈیزار ڈال رہا ہوں میں یہاں پر اس کا جو ٹائم ہے میں تھوڑا کم رکھوں گا ٹھیک ہے اس کو کم رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو لگے کہ کوئی تصویر کھینچ رہا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی ویڈیو کٹ ہو رہی پتہ نہیں دیکھیں اب پلے کرتے ہیں اب وہ پہلے والا جو جھٹکا تھا پہلے بہت بڑا وہ تھا جھٹکا تھا آپ لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ تصویر کھینچ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت ساری ہماری ٹرانزیشنز ہیں ڈیپ ٹو بلیک اس کو ڈیلیٹ کرنا ہی تھی اسی کے اوپر کلک کر کے ڈیلیٹ پار سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو اب بھی اور ٹرانزیشنز بھی ہیں جیسے ڈیپ ٹو بلیک ہے ڈیپ ٹو یہ یہاں سے ڈیپ ٹو بلیک یہ ٹرانزیشن ہے اب بلیک ہو کے پھر آپ کی ٹرانزیشن یہ دیکھیں یہ ہے ڈیپ ٹو بلیک یہ بھی یہ کے فلم وغیرہ میں یا کسی ڈاکومنٹری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے پتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لگانا لازمی ہے ٹرانزیشن لگانا لازمی نہیں ہوتا ضرورت پڑتی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں جو ٹرانزیشن لگانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ریڈ کیوں آ رہا ہے یہ یہ ریڈ اس لئے آ رہا ہے کہ یہ میری جو ٹرانزیشن وہ ہے ویڈیو رنڈر نہیں ہے اب اس کو ایک تو ایک سپورٹ والی رنڈر وہ نہیں کرنی ہے فائنل جو یہ اپنے رنڈر سمپل انٹر دبانا ہے یہ ہماری ویڈیو رنڈر ہو جائے گی اس کا اب سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ویڈیو وہ سموت ہوگی کیونکہ یہ جو اٹک اٹک کے چل رہی ہو نا وہ ختم ہو گئی سموت ہو گئی اب دیکھیں یہ گرین ہو گئی اب اب جو اٹک کے چلنے والا سسٹم ختم ہو گیا اب دیکھیں اتنی خوبصورتی سے چل رہی ہے اچھا اسی طرح بہت ساری ہیں آہ میں آپ کو زیادہ تر جو یوز ہوتی ہیں زوم کراس زوم بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کہیں آج کل جو ایفکٹ پہ گرہ لگا رہے ہیں اس میں بھی کراس زوم بہت استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹھیک ہے ایسا ہے ٹھیک اس کو آپ اور تیز کر سکتے ہیں اور تیز کرنے کے لئے کیا کریں گے اسی کے اوپر ڈبل کلک کریں اس کا ٹائم آپ سکس رکھیں ٹھیک ہے یہ اور تیز ہوگی ٹھیک ہے اچھا کنٹرول زی کریں گے تو آپ جہاں پرتے وہیں آگئے اس کو ڈبل کلک کر کے آپ ٹائم اس کا ایک سو بارہ ٹھیک ایک سو بائس کیا ہمیں تھوڑا بڑا کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اور سلو ہوگی اس طرح آپ ٹرانزشن لگا سکتے ہیں اچھا اور جو ہمارے کام کی ٹرانزشن ہیں جو زیادہ چلتی ہیں آپ کو مستقبل میں کام آئیں گی یہ وائپ ہے یہ بھی زیادہ تر لگتی ہیں ایک سار لوگ لگاتے ہیں یہ یہاں پہ آپ نے ٹرانزشن یہاں سے ڈریڈ ڈروپ کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائپ ہو گئی آپ اس کو کیسے یہ دیکھیں یہاں سے یہ وائپ ہو رہی یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ ایفیکٹ کنٹرول میں جائیں گے تو یہ یہاں سے وائپ ہوگی ہم نے یہاں سے وائپ کرنا ہے ایسے ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اس پہ اس سٹائل میں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بارٹیکل ٹھیک ہے اب اس کو یہاں کروں گا اس کو اوپر والے کو تو اوپر سے ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہاں سے کروں گا تو یہ وائپ یہاں سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوپر سے کریں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ ٹرانزشن کے پاس بہت ساری ہیں آپ ضرورت کے مطابق لگا سکتے ہیں یہ زگزگ بھی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ان کا بھی ٹائم آپ کم زیادہ کر سکتے ہو کتنے ٹائم کے لیے رکھیں کتنے ٹائم کے لیے نہ رکھیں اس کو تھوڑا جلدی ہو جائے یا آہستہ آہستہ ہو گریڈین وائپ بھی ہے ٹھیک ہے یہ سے یہ میں پن ویل لگاتا ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ والی ٹرانزشن ٹھیک آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ساری ٹرانزشن سے ہیں آپ نے ویڈیو اس پہ جانا ہے ویڈیو ٹرانزشن کے اوپر یہ ساری ٹرانزشن سے ہیں آپ نے مرضی کی ٹرانزشن لینی ہے چک کرنا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لگا لے جو اچھی نہیں لگتی وہ نہ لگائیں ٹھیک ہے یہ سپلٹ والا ہے سنٹر سپلٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایسے اپنی ضرورت کے مطابق آپ لگا سکتے ہیں اور اس کا جو آپ سنٹر سے کر رہے ہیں سائٹ سے کر رہے ہیں یہاں سے آپ سپلٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم میں آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہ ایسے سپلٹ ہو رہی ہے اب آپ یہ ایسے سپلٹ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جیسے یہ پیج پیل ہیں پیج پیل جیسے پیج رول نہیں ہے اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہاں سے پیج پیل والی لگا دیتے ہیں ٹرانزشن دوسری جو ہے ٹرانزشن یہ آپ ٹرانزشن لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ ٹرانزشن لگائیں جو آپ کو پسند آ رہی ہے وہ ٹرانزشن لگائیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کو کلئر کروں گا اللہ حافظ